السلام علیکم جی امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے خریہ سے ہوں گے اور جو ہے امید ہے آپ لوگوں کو چیزوں کی سمجھ بھی آ رہی ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو کیا سکھا رہا ہوں میری کوشش ہے کہ میں ایک ایک چیز کو کور کروں جتنی آپ لوگوں کی پروبلمز ہے ان کو کور کروں اور صحیح طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں ٹھیک ہے تو آج اگر آپ کو صحیح تری کسی چیزیں سمجھ آ گئی پھر چیزیں مشکل نہیں ہیں آج اگر آپ صحیح تری کسی چیزوں کو نہیں سمجھیں گے جلد بازی کریں گے اور کہیں گے بس کچھ ہی دنوں میں کروڑ پتی بننا ہے تو اگر اس چکر میں ہیں کروڑ پتی کچھ دنوں میں بننے کے چکر میں ہیں پھر جو ہے آپ کی سوچ بہت غلط ہے پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کوئی آلہ دین کا چراغ نہیں ہے ایک کومرس کے اندر بھی ایسا کوئی یہاں محنت سٹرگل ہوم ورک ہر چیز بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے ہوم ورک آپ لوگ کمپلیٹ کرتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں جی اب ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو بہت زیادہ چیزیں ہیں جن لوگوں کو آپ نے دیکھنا ہے تو میں انشاءاللہ ون بائی ون ہر چیز کو ایکسکلین بھی کروں گا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا بھی صحیح کہ کام کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ان چیزوں کو کہ وہ اپنا جو کانٹنٹ ہے وہ یوٹیوب پہ نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے جی باتیں کرنی بڑی آسان ہوتی ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ لوگ اسے فیسے چارج کر رہے ہیں لیکن وہ کانٹنٹ یوٹیوب پہ نہیں دیتے دیکھیں ہم نے گیس پوسٹنگ کا جو کورس تھا وہ بھی یوٹیوب پہ لوگوں کی آسانی کے لیے دیا اس میں جتنی جتنی چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ابھی بھی وہ ہم انشاءاللہ اپلوڈ کرتے رہیں گے اور جتنا ہمارے پاس نولیج ہے وہ ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانا بلکہ لوگوں کو دے کے جانا ہے ٹھیک ہے تو لیکن آہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو انسان بھی نولیج دے رہا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی اس کی جو ویلیو ہے وہ کچھ لوگ کرتے ہیں چند لوگ کرتے ہیں آہ لیکن ہمارے لیے وہی لوگ کافی ہیں آپ میں سے جتنے لوگ ہماری ان چیزوں کی قدر کر رہے ہیں عزت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے وہ لوگ آہ ان لوگوں کے لیے ہی ہم کانٹنٹ بناتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے نہیں بناتے جو قدر نہیں کرتے اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر کام کرنا ہی چھوڑ دیں آہ تو آج انشاءاللہ ہم کریٹیریہ سیکھیں گے پروڈکٹ ہنٹنگ کا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہمارا کریٹیریہ اس میں کیا ہونا چاہیے پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر کیونکہ ہم نے ساری چیزیں سیکھ لی ہیں میں انشاءاللہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا دکھاؤں گا کہ مطلب کہ ہمارا پروڈکٹ ہنٹنگ کریٹیریہ کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو گھر بیٹھے یار سکون سے ریلیکس ہو کے کام کرو گھر بیٹھے پیسہ کماؤگے گھر بیٹھے ڈالر کماؤگے میں بھی آفیس کے اندر ہی بیٹھوں میں بھی آفیس کے اندر ہی بیٹھ کے کام کر رہا ہوں تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں جو گھر بیٹھے اپنی اچھی خاصی انکم جرنیٹ کر رہے ہیں تو سب سے جو مین چیز ہے جو آج میں آپ کو ایک ٹرک بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح طریقے سے کام سٹارٹ کرنا ہے یہ نہیں کرنا کہ کام چھوڑ کے کسی اور کام میں نہیں لگ جانا بس جب کام پکڑ لیا اپنے انٹرسٹ اپنا دیکھنا ہے کہ اپنے فری لانسنگ میں جانا ہے اپنی ساری چیزوں کو دیکھ کے انیلیسز کر کے کہ میں نے فری لانسنگ کے اندر جانا ہے میں نے ای کامرس کی فیلڈ کے اندر جانا ہے میں نے پرائیویڈ لیبل وائیڈ لیبل دروپ شپنگ انٹرنیشنل دروپ شپنگ مطلب کیا کرنا ہے میں نے لوکل مارکیٹ میں کام کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنا کرنا کیا ہے اس کے بعد اس پہ جو ہے برک کرنا ہے آپ نے یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دینا تو جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئی ہیں میں انشاءاللہ کسی دن اپنی کہانی ساری ریکارڈ کروں گا کہ یار میں نے کون سی مشکلات کا سامنا کیا ہے واللہ میں آپ کو یہ بہت وسوخ سے بات کہہ رہا ہوں کہ جس دن میں نے اپنی کہانی بیان کر رہی ہے تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چلنا ہے کہ یار واقعی اس کے پیچھے محنت انسان کی کتنی ساری ہوتی ہے جدو جہد کتنی ساری ہوتی ہے اور اس کے بعد ریزلٹ ریوارڈ میرا مالک کس طرح دیتا ہے اس وقت بھی میں جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے جب میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک نے کتنی ہم پہ مربانی کی اللہ نے کتنا کرم کیا میں کون سا انسان تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نکال کے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا میری ایک ایسی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر قبول کی تھی شاید میں اپنے وعدے جو ہیں وہ اللہ سے نا پورے کر سکا ہوں اس کے لیے میں ہر دفعہ اللہ سے توبہ بھی کرتا ہوں استقبار بھی کرتا ہوں میں نے ایک دعا مانگی تھی اللہ سے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی کام عطا کرے جس میں میرا بھلا ہو قوم کا بھلا ہو لوگوں کا بھلا ہو میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیدہ ہو تو آج الحمدللہ آہ لوگوں کو فیدہ ہو رہا ہے اور مجھے اس بات سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فیدہ ہو بہت سارے لوگ ہیں جو چیزیں چھپا لیتے ہیں کہ اگر ان کو پاس کوئی نالج ہوتے تو وہ چھپا لیتے ہیں مجھے چھپانا نہیں آتا مجھے باٹنا آتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کی طرف جائیں گے لیکن میں آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ کسی دن اپنی سٹوری جو ہے وہ بقیدہ طور پر شیئر کروں گا آپ انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتا رہوں ابھی بتا رہوں کہ آپ لوگ حیران رہے جائیں گے اور میں سچی بات کروں گا جو جو مجھ پہ بیٹی ہے جو جو گزری ہے وہ انشاءاللہ ایک دن میں میں نے وہ چیزیں مطلب اپنی لئے رکھی ہوئی ہیں کہ میں نے کس دن بولنا ہے کس دن بیان کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ ضرور میں وقت آنے پہ ضرور آپ لوگوں کو بتاؤں گا بتانے کا صرف یہ تھوڑا سا ہنڈ دینے کے ایک مقصد تھا کہ یار آپ لوگوں نے کام نہیں چھوڑنا یہ نہیں ہے گبراہ نہیں جانا کمیابی ہے کام میں کمیابی ہے لوگ کہتے ہیں جی گیسٹ پوسٹنگ میں کمیابی نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی کامیابی ہے کمیابی صرف آپ نے اپنی کمیابی دھونڈنی ہوتی ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ کام پہ لگے رہنا ہے تو سمپلی آج جو ہے میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لے جی جاؤں گا وہاں پہ چل کے انشاءاللہ ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے کام کریں گے کہ کام اصل میں ہوتا ہے کیسے اور اس کا کیا طریقہ گا رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے سمپل چیزوں کو دیکھنا ہے بس اچھا جس طرح بھی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پروڈکٹ ہنڈنگ کریٹری ہے جو میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ایک نچوڑ ہوتا ہے جو آپ لوگ کے سامنے رکھا جاتا ہے اگر ان چیزوں کو آپ مس کر دیں گے اگنور کر دیں گے میری ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یا مطلب آگے کومنٹس نہیں کریں گے شیئر نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پھر بھی بناتے رہیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ اگر ہمیں حوصلہ دیں گے آپ جتنا زیادہ مطلب ہوتا ہے نا کہ دات دیں گے تو کومنٹس کریں گے سوال پوچھیں گے تو مجھے بھی پتا چلے گا یا لوگ ایکٹیو ہیں لوگ کام کر رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کونٹنٹ کو پسند کر رہے ہیں نہیں کر رہے جو بات یہ اب کیا کرنا چاہیے یعنی انسان کو جتنی حوصلہ افضائی ملتی ہے اس میں وہ تھوڑا اور آپ لوگ کے لیے میں زیادہ کام کر سکوں گا باقی اگر آپ نہیں کریں گے تب بھی میں کرتا رہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور اللہ تعالیٰ سے سوری یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا عجر دیں گے اور باقی ابھی آپ کے سامنے ہے پروڈکٹ ہنٹنگ کرائیٹریہ پروڈکٹ ہنٹنگ کرائیٹریہ کے اندر کچھ چیزیں ہیں یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے آج صرف اور صرف میں پروڈکٹ ہنٹنگ کرائیٹریہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے جی اس ویڈیو کے اندر تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ بالکٹ ہنٹنگ کرائیٹریہ کے اندر واو فیکٹرم نو لوکل امیلیبیلیٹی یعنی اس پروڈکٹ کے اندر واو فیکٹر Niye حجرت جسے ہم دیکھتے ہیں نا پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں ہم یہ واو کیا چیز ہے کمال ہے مظonnہ اس طرح کی پروڈکٹ ہونی صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ ہونا چاہیے پروڈکٹ ہنٹنگ کریٹری کیا ہمارا ہونا چاہیے واؤ فیکٹر اس کے اندر ہونا چاہیے میں تھوڑا رکھا اس لیے ہوں میں نے یہ سوچا ہے کہ شاید میں نے پسلی کلاس مس کر دیا اچھا اس کے بعد کیا ہونا چاہیے نو لوکل ایویلیبیلٹی یعنی وہ لوکل مارکیٹ سے ایویلیبل نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ آپ واؤ فیکٹر والی پروڈکٹ دونے لیکن وہ لوکل مارکیٹ میں ایویلیبل ہو تو وہ والی ہم نے سیل نہیں کرنی واؤ فیکٹر ہو چاہے وہ مطلب آگے جب کٹیگریز کے اندر جائیں گے تو وہ آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے تو واؤ فیکٹر ہو لیکن لوکل مارکیٹ کے اندر ہر گلی مہلے کی دکان کے اندر وہ پروڈکٹ نہ پڑی ہو دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پرابلم سالونگ یعنی وہ کسی نہ کسی مسئلے کا حل کر رہی ہے اب یہ بھی نہ ہو یہ واؤ فیکٹر ہو لیکن وہ کسی مسئلے کا حل نہ کر رہی ہو اس کا کوئی فیدہ نہ ہو میں یہاں پہ آپ کو ایک 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 پروڈکٹ ہے دیکوریشن کے لیے یہ پیس سمجھ لینا یہ ایک بڑی واؤ پروڈکٹ ہے کیونکہ دیکھتے ہیں یار واؤ امیزنگ بڑی اچھی پروڈکٹ ہے اب یہ ایک پروڈکٹ ہے کافی گرینڈر ہے یار واؤ پانچ منٹ کے اندر یہ کافی کو گرینڈ کر رہی تھی یار زبردست یہ مسئلے کا بھی حال کر رہی ہے میں آپ کو ایک 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 پروڈکٹ بیچنی ہے نہ یہ والی پروڈکٹ بیچنی ہے ایک زیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہ پروڈکٹ ٹوڈنی ہے جس کے اندر واؤ فیکٹر بھی ہو اور جو پروڈم سالونگ ہو یعنی اس کی وہ کسی نہ کسی مسئلے کا حل کرے کسی نہ کسی پروڈم کا حل کرے اس کے بعد اس کی آ جاتی ہے لیس دیمینشن یعنی دیمینشن اس کی لیس ہونی چاہیے یہ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد ان بریکے بال ہو ٹوٹنے والی نہ ہو یعنی اگر کوئی ٹوٹنے والی چیز ہوگی یا اس کی دیمینشن زیادہ ہوگی تو وہ یہ ہوگا کہ ٹوٹنے والی چیز اگر ہوتی ہے تو ہمارا نقصان ہوگا کیونکہ کوریر کوریر جو ہے وہ سنبھال کے تو نہیں لے کے جاتا اس میں ہمارا لاؤس ہوگا ہمارا نقصان ہوگا اگر اس کی دیمینشن زیادہ ہوگی تو کوریر چارجز ہمیں زیادہ پڑھیں گے اس لیے لیس دیمینشن ہونی چاہیے اس کے بعد ایک چیز ہے کہ انڈر ٹو کیجی یعنی دو کیجی سے کم ہونی چاہیے دو کیجی سے جب اس کا بڑھتا ہے ویٹ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوریر چارجز بڑھ جاتا ہے جتنا اس کا ویٹ کم ہوگا اتنا زیادہ فیدہ ہوگا اگر ویٹ اس کو بہت زیادہ ہوگا تو ہمیں فیدہ کوئی نہیں ہونا اس کے بعد چھٹی چیز آ جاتی ہے الیکٹرونک پروڈکٹ کچھ بہت زیادہ الیکٹرونک پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جو مطلب زیادہ خراب ہونے والی ہوتی ہیں تو اس طرح کی بھی پروڈکٹ میں کبھی بھی ریکومنڈ نہیں کرتا ہاں اگر البتہ یہ جس طرح کافی گرنڈر ہے چھوٹی موٹی پیسوں والی پروڈکٹ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ پروڈکٹ ٹھئی گیا اس کی چیکنگ ویکنگ کر کے آپ پیج رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے نو وریشن جس طرح شوز ہیں اب آپ دیکھیں گی کہ شوز بہت زیادہ لوگ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی پیسے کو دیکھا جاتا ہے جو سٹارٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں یہ میں ان کو ریکومنڈ نہیں کرتا جو لوگ آر ریڈی ایک برینڈ ہے جس طرح جس طرح گلہمد ہے بننزا ہے اس کے بعد جے ڈاٹ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح بڑے جو برینڈ ہے نا جس طرح مثال کی طور پر جوتوں کی بات کرے تو اٹالین ہے جس طرح برجان ہے اور ہش پپی ہے یہ اگر سیل کر رہے ہیں تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نئے بندے نے جب سیل کرنی ہے نا اس میں لوس ہوتا ہے اس میں نقصان ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ اس طرح لوس ہوتا ہے وہ اس طرح نقصان ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیز ہے مثال کی طور پر آپ شوز بنواتے ہیں آپ کا برینڈ نہیں چلتا اس برینڈ کے اندر کوئی پرابلم ہاتی ہے نہیں چلتا تو پھر آپ کیا کریں گے نئے بندے کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ جو نئے بندہ ہے وہ یہ کام نہ کرے جو آرڈی بزنس مین ہے جو رسک لیتا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اس میں ورییشن ہو اس میں مطلب شوز کے اندر دیکھیں ان چیزوں کے بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے سائز کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کے کلرنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے خاص کر کے کپروں کے اندر کلرنگ کے مسئلہ آ جاتے ہیں اب کوئی بڑی ایک فیکٹری ہے یا کوئی بڑا ایک سیٹ اپ ہے تو وہ بندہ اگر کر رہا ہے گل احمد کر رہا ہے یا یہ لوگ کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں ہے جو نیا بندہ ہے یہ چیزیں اس کے لیے نہیں ہیں تو نیا بندے کو ان چیزوں سے بچنا ہے وہ اگر اس معاملے میں جائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ خرابی ہوں گی وہ بہت زیادہ نقصان کرے گا یہ میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں میں کوئی احمد جو ہے نا وہ بات نہیں کر رہا گیا بس ٹھیک ہے جی آپ نے یہ نہیں کر رہا تو آپ نے ورییشن کے اندر نہیں جانا آپ نے جو الیکٹرونک پروڈکٹس ہے اس کے اندر نہیں جانا یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو ڈوٹنے والی چیز نہ ہو اس کے بعد اس کی ڈیمنشن اس کا سائز جو ہے وہ بہت زیادہ نہ ہو کم سے کم ہو اس کے بعد پروڈکٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے کا حل کرے اس کے اندر واو فیکٹر ہو یہ جب ہم پروڈکٹ ہنٹ کریں گے نا جب میں آپ کو سکھاؤ گا کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے ہوتی ہے تو جو ہے نا پھر انشاءاللہ آپ آپ لوگ کو یہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی ان چیزوں کو آپ نے اس ٹائم ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ یہ کام میں نے نہیں کرنے میری جو پروڈکٹ ہنٹنگ کریڈریہ وہ اس طرح گونا چاہیے اس طرح گونا چاہیے اگر آج آپ ان چیزوں کو مس کر کے بہت زیادہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں وہ بڑے جلد باز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سر میں نے سٹور ریڈی کر دی ہے تو یار تم نے کیا کیا ہے سٹور تو ریڈی کہ تم نے بزنس کو دیکھا ہی نہیں ہے تم نے بزنس کو پڑا ہی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس کیسے ہوتا ہے پھر کیوں ایسا کر رہے ہیں پھر آپ نقصان کرو گے ہم نے بھی نقصان کی ہیں لاؤس کی ہیں تب ہی یہ سارے کا سارا ایک نچوڑ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے میں ہنڈرنڈ پرسنٹ کہتا ہوں آپ اس فیلڈ کے اندر ناکام ہے کوئی فیدہ نہیں ہے بے شک ناکام کریں خواہ مخواہ ہمیں آپ نے خراب ہونا ہے تو ان چیزوں کو اگر فالو کریں گے فالو اپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کمجاب ہو جائیں گے آپ بہت اچھا پیسے کمائیں گے گھر بیٹھے بہت اچھی ارننگ کریں گے اگر آپ نوٹ کر لیں اور اس طریقے سے اگر آپ کام کریں تو امید ہے ویڈیو کی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارے خیار رکھی گا اللہ حافظ